اسلام علیکم جی پیارے ویورز کی احال چالی رمین کرنی ہے دوستان ٹھیک تھاک اسو خیال نال اسو خوش پہ وستے اسو تو آج کا ویلوگ ہونے والا ہے بہت سپیشل کیونکہ آج میں اپنے ویلیج مار سٹائل آپوں کو دکھانے والی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں شادی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ روڈین ہوتی ہے شادی کی کیا روڈین ہوتی ہے کیا ہمارے رسم ہیں کیا رواج ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے شیئر کروں گی اور میرے ساتھ چوڑے رہے ویورز اب اس نیرہ بندی کے لیے جو ہے وہ مطلب جو مارد حضرات ہیں ہوں جا رہے ہیں اور ہماری سیرہ بندے کے دوران جو خواتین کی رسم ہوتی لیے وہ آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آرہی ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو جا کے وہ کھل جو ہے وہ مواج کر رہا ہوں وہ دکھاؤں گی تو میرے ساتھ رہی ہیں جیت پیاری ویورز جب مارد حضرات مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو خواتینوں کا جو ہے وہ ایک ٹولہ چل پڑتا ہے چکی کی طرف جو کہ ہاتھ سے لگی بھی چکی ہوتی ہے اور دانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور آگ کے چاہے وہ چکی کے سار ہو جاتی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ خواتین جو ہے اس میں باری باری دانہ ڈالتی ہیں اور ایک چکر جو اس کو گھماتی ہے تو ان کی یہ رسم ہوتی ہے اور باقی مسجد میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ اور اس کو دولے میاں کو جو ہے وہ سیرہ باندھا جاتا ہے اس کو گانے باندھے جاتے ہیں تو یہ خواتین یہ رسم ان کی جو ہے وہ بستی میں ہیں ہماری طرف یہ رسم نہیں ہے فاسٹ ٹائم مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے چکی میں یہ ساتھ خواتین جو ہے وہ دانہ باری باری ڈال کے اس کو ایک چکر جو ہے وہ دے رہے ہیں تو یہ رسم یہاں پہ اختتام ہوئی اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ بھڑی گڑولہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو کہا کسی ڈھانکہ ہوگا لیکن عام انہوں نے منگوایا ہوا تھا شیشے والا نہیں تھا ریکرویٹ کیا ہوا بس عام سا تھا اور انہوں نے جو ہے منگوایا ہوا تھا تو یہ جو ہے گڑی گڑولہ بھی ایک پرانی رسم جو ہے وہ آرہی ہے گاؤں کی کہ یہ ضروری قرار دی جاتا ہے اور جو گھڑی ہوتی ہے چھوٹے والی اس کا جو لیڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو تھککار ہوتا ہے کور ہوتا ہے اس کو دولا میاں جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے سوری وہ پاؤں کی مدد سے جو اس کو توڑتا ہے پھر وہ بڑا بڑا جو ہے بہادر قرار دیا جاتا ہے جو توڑ لیتا ہے جو نہ توڑے تو اس کی بیستی ہوتی ہے بس یہ ایک عام سی رسم ہے یہ بھی جو ہے ایک پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ دولا میاں جو ہے مسجل سے ہو کے گھار آ گیا ہے اور ابھی اس میں جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بھی چینج کرنے ہیں کیونکہ ابھی اس کے نے جو ہے وہ کپڑے چینج کے جسٹ گانے سیرے جو ہے اس کو باندھے گئے ہیں تو ابھی تھی دن کا یہ رواج ہوتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو ساتھ میں جو ہوتی ہے مطلب یہاں پہ ہماری طرف کیونکہ نائی ہوتے ہیں اور نائی کی جو بیگم ہوگی وہ جو ہے نیانی سمجھ لیں کہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ آم اویل وغیرہ یعنی کہ جو دولے میاں کے سر پہ جو پیسے رکھ رہے ہیں اور وہ وصول کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کپڑے چینج ہوں گے اور آج کل پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نائی جو ہے ان کے کپڑے چینج کرتا تھا چار پائے پیدر ادھر جو ہے وہ کپڑا وغیرہ کا پردہ کر کے لیکن ہمارے دولے میاں نے آرام سے اندر جو ہوتیاری کی ہے اور کپڑے چینج کی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ دولے میاں کے جو بہنے آگئے ہیں پہنے اور انہوں نے جو ہے پلو باندے شروع کر دیئے ہیں اور آبیا اور نور نے تو یہ بھی پرانے زمانے سے جو ہے وہ بہن بھائیوں کی رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کا پلو بانتی ہے بہنے اور یہ رسم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے یعنی کہ پلو باننے والی تو ساتھ میں دولے میاں نے موہات جو ہے وہ دھولی ہے تو اب جو ہے وہ کمرے کی طرف رمہ دمہ ہے وہاں یہ کپڑے چینج کرے گا اور پھل جو ہے وہ آہ دولہ میاں جو ہے تیار ہو کے ابھی باہر آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ایک رسم ہے کہ جو گھڑی میں جو بھرا پانی ہوتا ہے نہ اس کو چار پائی پہ گرائے گا یہ دیکھیں یہ بھی ایک پرانی جو ہے وہ رسم چلی آ رہی ہے اور اس طریقے سے پتہ نہیں ہے یہ کس نے بنائی ہوں گی ایسی رسمیں بارال مزی کی رسمیں ہیں انجوائی کرتے ہیں دولہ میاں تیار ہو گئے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی لوگ کیسی ہے اور یہ دولے میاں سے پہلے اس کے سربالے نے جو ہے وہ گھڑی کا جو لیڈ ہے وہ توڑ دیا تھا اس بات کے تھوڑا سمجھے وہ ہوا کہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اور ویڈیو بھی میں نہیں بنا سکی تو آپ جو ہے یہاں پہ جیتنے بھی مطلب ہوں گے ایرے ٹی وی یا جن کو مدعو کیا گیا شادی میں تو وہ اس کو جو ہے باری باری اب ہار ڈالیں گے نوٹوں والے ہار مالا اور اس طریقے سے ان کو ڈالیں گے یہ بھی ایک رسم ہوتی ہے اور آپ ان کے جو ہے وہ ملیں گے بقائدگی سے اور ان کو ہار بھی ڈالیں گے تو دولے میاں کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے سارے جو ہے رشتہ دار اس کو ہار ڈال رہے ہیں تو یہ ابھی باہر کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ وہاں پہ لوگ ان کا نظار کر رہے ہیں اور وہ ساری جو ہے وہ شادی تقریباً اچھے سے جو ہے وہ گزر گئی ہے کھان ابھی اچھے سے کھلا لیا ہے جتنے بھی ہمارے گاس تھے مہمان تھے سارا کچھ ہو گیا ہے ویورز ابھی جو ہے دولل لینے کے لیے جانا ہے بس یہی کام جو ہے یہی فانکشن جو ہے باقی ہے تو جلدی سے چلتے ہیں دولل لے کے آتے ہیں پھر اگلا ہوگا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے تو چلتے ہیں جلدی سے دولے والوں کے گھار اور وہیں سے جو ہے پھر دولل لینے کے لیے بھر ہی خور جلد ایت ویورز فائن نی دولل لے ہیں وہ بھر پہنچ چکی ہیں اور شادی کے ہو گئے ہوتے اختتام یعنی کہ انڈ ہو گئی ہیں ای اَاپ لوگوں کو میرا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگی تو میرے چینل بھلک رکھو یکو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ مے بیل آئیکن سپرس کر دیجئے مجھے میری ویڈیو کی نوٹکیش کیائیں آپ لوگوں تک بہنکی ہو جتے جو دوسری ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ